سوشل میڈیا پر آپ کو اس سمیں بہت سارے ایسے آرٹیکلز دکھ جائیں گے جس میں آروپی نمبر ون کو یعنی ریا چکرورتی کو فیمنسٹ آئیکن بتایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لائف سٹائل کو لے کر ان کی شوق پسند اور عادتوں کو لے کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور تمام طرح کی باتیں مانوں کی ساری دنیا ہی ان کی دشمن بن بیٹھی ہو لیکن یہاں ایک سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح کی باتیں سوشان سنگھ راجپوت کے پریوار کی طرف سے سامنے آئی ہیں اگر ان باتوں میں سے آدھی بھی سچ ہیں تو کیا آپ اپنے سماج میں اس طرح کی محلہ کو برداشت کر سکتے ہیں کیا آپ اس طرح کی محلہ کو اپنے پریوار میں برداشت کر سکتے ہیں سوشان سنگھ راجپوت کے پریوار کی طرف سے آروپ یہ لگایا گیا کہ جب سے وہ ان کی لائف میں آئیں انہوں نے پریوار کو دور کرنا شروع کر دیا نوکروں نے یہ کہا کہ پرانے نوکر ہٹا دیے گئے دوستوں نے یہ کہا کہ نمبر بدل دیے گئے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ایکاؤنٹس پر انہی کا قبضہ ہو گیا تھا یہ بھی کہا گیا کہ سوشان سنگھ راجپوت کو اپنے آخری وقت میں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کے ایکاؤنٹس کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ان کی فیملی نے جب سٹیٹمنٹس مانگے ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹس تو انہیں نہیں دیے گئے اور پھر جب یہ پورا معاملہ ان سی بی کے پاس پہنچا تو اسی فیمنس آئیکن نے اپنے مرے ہوئے بائی فرنڈ کو ڈرگ ایڈکٹ بھی قرار دے دیا اس کے بعد بات یہ سامنے آئی کہ اس سو کالڈ ڈرگ ایڈکٹ بائی فرنڈ کی لائف میں آنے سے پہلے ہی وہ میڈم تین سال پہلے سے ڈرگ چیٹ کیا کرتی تھی لوگوں سے ڈرگ سے بارے میں ڈسکس کیا کرتی تھی ان کے خود کے بھائی نے یہ سویکارہ کہ وہ ڈرگس مگاتی تھی تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ میں ڈرگس سوشاند کے لیے مگاتی تھی سوال یہ اٹھے یہ ایسا کون سا پیار ہے یہ ایسی کون سی پیار کی دیوانگی ہے کہ کوئی پریمی کا اپنے پریمی کو ڈرگس دیتی ہے اب یہاں پر سوال پھر وہی ہے کہ کیا آپ ہمارے بیچ ایسی فیمنس آئیکن چاہتے ہیں آپ کتنی اور لڑکیوں کو اس طرح سے جینا سکھانا چاہتے ہیں کیا آپ انہیں اپنا رول موڈل بنانا چاہتے ہیں جو لوگ یہ اس طرح کے آرٹیکل سکھ رہے ہیں جو لوگ اس طرح کے سوشل میڈیا پوسٹ لکھ رہے ہیں میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں یہ سوال میرا بولی وڈ والوں سے نہیں ہے کیونکہ بولی وڈ والوں کا تو مجھے حساب کتاب پتا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرگ پارٹیز کیا کرتے تھے ہینگ آؤٹ کیا کرتے تھے ساتھ میں ڈرگس لیا کرتے تھے وہ تو سپورٹ کریں گے اور ان کا سپورٹ تو ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے نام مت لینا ہمیں چھوڑ دینا دیکھو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے لیکن وہ لوگ جو بولی وڈ سے نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ریا چکورتی کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور وہ تو بیچاری ایک میڈل کلاس فیملی کی لڑکی ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ایسی کتنی میڈل کلاس فیملیز ہیں جن کی لڑکیاں سیم شہر میں اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ لیوین میں رہتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ایسی میڈل کلاس فیملیز ہیں جن کی لڑکیاں اس طرح سے ڈرگس لیتی ہیں کیا اس فیملی کو آپ مثال بنانا چاہتے ہیں کیا اس فیملی کو آپ ایک رول موڈل کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریوار بھی ایسا ہو آپ کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ ایسے ہوں اگر آپ ہو سکتا ہے پورے سچ سے انجان ہو کیونکہ پورا سچ تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا لیکن جس طرح کے ساکش سامنے آئے ہیں اتنی بڑی ایجنسی نسی بی اگر جانچ کر رہی ہے اتنی بڑی ایجنسی انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ اگر جانچ کر رہی ہے جس کا مطلب نشت طور پر انہیں کچھ ملا ہے نہیں تو ایڈی اور نسی بی کی کوئی جاتی دشمنی نہیں ہو سکتی جنتا ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنز میں بہر رہی ہے بھاوناوں میں بہر رہی ہے لیکن نسی بی تو بھاوناوں میں آکر کام نہیں کر رہی ایڈی تو بھاوناوں میں آ کر کام نہیں کر رہی سپریم کورٹ تو بھاوناوں میں آ کر کام نہیں کر رہی سی بی آئی تو بھاوناوں میں آ کر کام نہیں کر رہی ممبئی پولس ممبئی پولس کے بارے میں تو میرا کچھ کہنا ہی ویرث ہے کیونکہ ان کی تو جانچ ہی ابھی چل رہی ہے وہ تو جانچ ہی نہیں پوری کر پائے ہیں وہ بات الگ ہے کہ ان کی جانچ پوری ہو اس سے پہلے سی بی آئی کافی حد تک جانچ کر چکی ہے ایڈی نے تو کافی کچھ نکال کر دے دی ہیں ثبوت اور ان سی بھی تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے وہ تو عدالت میں جا کر سب کچھ کسی حد تک ثابت بھی کر چکی ہے تو یہاں پر آپ اپنے دماغ کو کھولیے ادھر ادھر کی باتوں میں آنے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو اپنا فیمنس آئیکن بتا رہے ہیں کیا ساری مثالیں ختم ہو چکی ہیں کیا آپ کے آس پاس کے سارے ادھران ختم ہو چکے ہیں تب جب پورا کا پورا بولی وڈ اس سمیں نشانے پر کھڑا ہے کرن جہور کے ویڈیو میں جتنے چہرے دکھائی دے رہے ہیں سب سے سوال ہونے والے ہیں اور آپ ریا چکرورتی میں اپنا فیمنس آئیکن ڈھونڈ رہے ہیں مجھے واقعی حرانی بھی ہوتی ہے اور چنتہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح سے ہم نے اپنی سوچ سمجھ کو تالہ لگا کر رکھ دیا تو آنے والی پیڈھی کا کیا ہوگا آپ لوگ اس معاملے میں جو بھی اپنی رائے رکھتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے